موسیقی 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 درس اس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنہ سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و سنہ برائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک الالائقور سے بہے جس کے خبزہ خدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس مطقصہ سے اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درد و سلام ہو جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اور اس کے بعد بے شمار رحمتی اور برکتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحاب پر بزرگو دوست عزیز ساتھی اور پتنشین ماہو بہنو جس طرح سے آپ کے سامنے آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان کا اعلان کیا گیا کہ ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں در حقیقت آج کے ہمارا یہ بیان یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو پچھلا بیان تھا جو ڈیسمبر کے مہینے میں ہوا اس بیان کی دوسری کڑیچ انشاءاللہ ہم جوڑنے جا رہی ہیں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ لاسٹ ٹائم پہ ہمارا ایک ٹاک ہوا تھا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں تھے آپ لوگ تھے کن کن آپ تھے آپ اللہ کی محبت آپ میں آپ تھے اور آپ نہیں تھے آپ تین چار لوگ نہیں تھے آپ تھے ایک سیشن ہم نے لیا تھا کہ اللہ کی محبت ہم کیسے حاصل کریں اور ہم نے وہ سیشن کو شروع کیا تھا کہ قرآن مسجید میں تقریباً آٹھ مقامات پر ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ آمال سے محبت کرنے کے لئے کہتے ہیں جیسے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ساپ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں ہم نے دو آیتیں بتائی اور چھے آیتوں کو ہوم وقت دیا تھا یاد ہوگا ایک پیپر دیا تھا امید کرتا ہوں کیا ہوگا آپ نے انشاءاللہ وہ باقی بھی لکھے ہوں گے آپ لوگ اور اگر نہیں لکھے ہیں تو تھوڑا سا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے آج کے سیشن میں انشاءاللہ اس کے دوسری قریبے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے آپ اور میں آپ کی اور میری زندگی صبح سے شام تک کے معاملے میں یہ جو راضی کا لفظ ہے ہم بہت دفعہ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا بچہ کہتے ہیں امی راضی نہیں ہوں گی باس راضی نہیں ہوگا ساپ راضی نہیں ہوں گے دوست راضی نہیں ہوگا راضی کروانا پڑے گا یہ جو راضی لفظ ہے صبح سے شام تک میں ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ کی میری زندگی کا تھوڑا سا اگر جائزہ لے لیں تو یہ بات بقوی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ میں صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے سات دن ہفتے کے مہینے کے تیز دن اور سال کے بارہ مہینے یہ سارے دنوں اور اوقات کے اندر ایک لمحے کے اندر ہم کسی نہ کسی کو تو راضی کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی کو تو کوئی شوہر ہے جو بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کوئی بیوی ہے جو شوہر کو راضی کرنا چاہتی ہیں کوئی اولاد امان آپ کو راضی کرنا چاہتی ہیں دوست ہے دوست کو راضی کرنا چاہتا ہے رشتہ داروں کو راضی غرض کے صبح سے شام تک ہماری ساری زندگی کے اندر ہم کسی نہ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں سبائے اللہ کے آپ دیکھئے اس کے ایک چھوٹی مثال دیکھ کر میں بس سمجھا رہے کی کوشش کروں گا انسان کپڑے خریدنے جاتا ہے آپ بھی جاتے ہیں نا کپڑے خریدتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے کہ یہ والا کلر لوں گا تو اللہ کو کیسا لگے گا یہ ڈیزائن پہنوں گا تو رسول اللہ کو کیسا لگے گا یہ لوں گا تو اسلام کو کیا لگے گا آپ دیکھئے ہمارے نوجوان ہیں کپڑے خریدنا چاہتے ہیں دوستوں کی مرضی کے حساب سے دوست جس شکل میں رہتے ہیں دوستوں کے مرڈرن دھینا ہے مرڈرن کپڑے خرید لوں گا شوہر ہے شادی شدہ حضرات بیوی کی مرضی کے مطابق خریدتے ہیں میں یہ بری بات نہیں ہے خرید سکتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر جائزہ لیں گے تو یہ بات پتا چلے گی کہ ہم کسی کی مرضی چاہتے ہیں زندگی میں کسی کی مرضی ہم لینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں انسان اچھے کپڑے کیوں پہنتا ہے تاکہ لوگوں کی مرضی آ جائے وہاں کیا کپڑے پہنے بھائی زبردست ہے بہت اچھے لگن میں کیا زبر پہنے بہنوں کے بہن کہتی ہے دوسری بہن اب دیکھیں ہیری سٹائج بہانے جاتا ہے انسان کٹین کروانے جاتا ہے بال کٹانے کس کی مرضی فیشن کی مرضی چلے گی نا کہ ادھر سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے سرپے کے اوپر کے بڑے بڑے تھوڑے تھوڑے ایسے ایسے اس میں لائنز بنے ہوئے مطلب یہ انسان چاہتا ہے کہ کسی کی مرضی پالے کوئی اس کی مرضی میں شامل ہو جائے کوئی یہ سمجھ لے کہ ہاں میں راضی ہوں بھائی بہت اچھے لگتے ہو تم سمجھنا کے پہلو یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا پہلو بھی ہوگا کوئی ایسا کام بھی ہوگا جہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں اللہ اکبر ڈھونڈیے پہلو کو ہماری اپ کے زندگی ڈھونڈیے آئیے آج کی نشست کی جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے سناوں گا وہ اللہ کی مرضی اگر حاصل کریں گے اگر ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو سوچیں گے کپڑے پہنتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق باعت بنموتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق دعا پڑھائی کرتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق آہ تجارت کرتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق میری رشتداری ہے اللہ کی مرضی کے مطابق میری دوستی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا مرنا میرا جینا میرا کھانا میرا پینا میرا زندگی کے ہر معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اگر یہ کر لے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں سہی بخاری مسلم کی عدیث ہے جب انسان اللہ کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان خرچ کرتا ہے خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں جیو کا ایک سو پچاس کا ہے کم از کم کا ریچارچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں خرچ انسان جاتا ہے دوست کے ساتھ ہے بھوک لگ رہی ہے خرچ کھا لیں گے بھوک سو دوستوں کا کیا مسئلہ ہے خرچ کرتا ہے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے اندر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی اہمیت بتاتے ہیں صاحب بن عبی وقاف کہتے ہیں سحی بخاری کے اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے کہا انسان خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اللہ کی مرضی کے لئے ایک نیوالہ کھانا کھلاتا ہے تب بھی اسے سواب دیا جاتا ہے آپ دیکھو تصور کرو ایک شوہر اس کی بیوی اس کو کھلانا کس کے ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کی لیکن اگر وہ ذمہ داری میں اللہ کی مرضی شامل کر لے گا تو ایک نیوالہ کھانا کھلانے پر بھی سواب بھی لے گا اور اگر تم حج کر لو عمرو کر لو بڑے بڑے نوار سواب کے کام کر لو اس میں سے اللہ کی مرضی ہٹ جائے گی قبول نہیں ہوں گیا یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو اور میرے کو کہ اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں کے در شامل کر لیں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ قدم قدم پر سواب اللہ کی طرف سے اللہ کے لئے اللہ کی مرضی کے مطابق سواب ملے گا انشاءاللہ سواب ملے گا انشاءاللہ اور اگر اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں گے کسی اور کی مرضی پہ آج دیکھیں اب حج کا معاملہ ہو الحاج لگ لیتے ہیں کیا لکھتے ہیں الحاج فرانے صاحب اچھا خالی بولتے بھی نہیں گھر کے باہر نیم پلیٹ ہوتی دیکھیں آپ اس پر بڑا لکھتے ہیں ایسا بھی محملہ دیکھنے میں آیا کہ ایک صاحب کو شادی کا انمیٹیشن دینے گئے تو محمد بھئی الحاج تھے تو الحاج لکھنا بھول گئے اتنی بتمیزی اتنی جو ہے آپ جو ہے عزت نہیں کر سکتے ہماری بھائی حاجی صاحب ہے الحاج لکھ دیتے ہیں نام سے پہلے اللہ اکبر دیکھو کس کی مرضی ہو گئی یہاں پر ابھی یا اللہ کی مرضی نہیں ہے یہ اور حسی کی بات یہ ہے حج کر کے آئے تو حاجی نماز پڑ کے آئے تو کیا بھولیں گا صلاتی نمازی کس طبی لکھیں گے آگے زکاة دیئے تو زکاة لکھیں گے عجیب مسئلہ ہے نہیں تھوڑا سا عجیب و غریب معاملات ہیں یہ اللہ کی مرضی جب شامل ہوتی ہے تو انسان اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے یاد رکھنا جب اللہ کی مرضی اس انسان کی زندگی میں آتی ہے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مرضی کتنی اہمیت کی ہے اللہ کے لئے عمل کتنا اہمیت کا ہے یہ چیز جاننے کے لئے دوسری حدیث دیکھتے ہیں رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرد احمد کی حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص دین کا علم سیکھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لئے آگے بات سمجھ اب مرضی کا مسئلہ ہے یہاں پر دین کا علم سیکھ رہا ہے عالم بن گیا ہو حافظ بن گیا ہو مقرر بن گیا ہو دائی بن گیا ہو کیا دین کے علوم حاصل کر رہا ہو دین کی باتیں سیکھ رہا ہو مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا مل جائے اللہ کے نبی کے الفاظ ہے مسرد احمد کی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں کوئی شخص دین کا علم اس لئے حاصل کرتا ہے تاکہ اسے دنیا مل جائے اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں جانا دور جنت کی خجبہ بھی نہیں سنگائی جائے گی اللہ اکبر اللہ کی مرضی چھوڑیں گے بہت دور ہو جائیں گے نقصان ہی نقصان گھاٹا ہی گھاٹا آئیے اسی طرح سے حضرت ابو عمامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کے دے نسائی کی حدیثیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا آگر سوال کیا اللہ کے نبی ایک شخص جہاد کرنا چاہتا ہے جہاد سمجھتے ہیں نا جہاد مطلب انسان جہاد پر جب نکلتا ہے تو واپس آنے کی امید ہوتی ہے عام طور پر نہیں وہ صحابہ کا جہاد گئے تو بس شہید ہو گئے معاملہ آنے کا کوئی توقع کم بس آگے آگے غازی بن کر جہاد کا معاملہ اللہ کے نبی سے ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ایک شخص جہاد کرنا چاہتا ہے اور کس کے لئے اللہ کے لئے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک شخص جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ جہاد اللہ کے لئے کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ذرا وہ نامور بھی ہو جائے لوگوں کے اندر نامور کا مطلب کیا ہوتا معلوم famous ہو جائے پری عمت میں بیماری ہو گئی famous ہونے کی جانتے ہیں آپ پری عمت میں کیا ہو گئی بیماری ہو گئی famous ہونے کی لوگوں کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میرے چرچے ہو لوگ میرا تذکرہ کرے لوگ میری تعریفیں کرے لوگ مجھے جانے لوگ مجھے پہچھانے لوگ رومے میں فیمس ہو جاؤں آج یہ بیماری لگی ہے ٹک ٹاک یہ بیماری چھے یہ فیمس ہونے کی بیماری ہے ٹک ٹاک اس میں سے ایک فیس بک یہی بیماری ہے وارس اپ اسٹریٹس یہ ساری چیزیں بیماری کا حصہ ہے اور ٹک ٹاک سے بڑی اچھی بات یاد آئی اگر کوئی آپ سے پوچھے ٹک ٹاک کیا ہے جاندے ٹک ٹاک کیا ہے ٹک ٹاک کا بہترین آنسر یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے ٹک ٹاک کیا ہے تو میں کہتا ہوں لوگوں کے گھروں کے بھید ہے ٹک ٹاک لوگوں کے گھروں کے اخلاق ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک سے معلوم ہوتا ہے معلوم پڑتا ہے کہ تمہارے گھر کی بچی کیسی ہے اخلاق میں کیسے بیتک کے کام کرتی ہے ٹک ٹاک میں آ کر ٹک ٹاک تمہارے گھروں کی پورٹ ہو رہا ہے ٹک ٹاک یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے گھروں کا ماحول کیسا ہے بتمیزی والا حد تو یہ ہوگئے انسان فیموس ہونے کے لیے خود کی بیوی کو خود کی بچی کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوز قیامت کے دن اللہ نہ اپنی رحمت کی نظر کرے گا نہ انہیں پاک صاف کرے گا نہ گناہ انہیں معاف کرے گا کس کو دیوز دیوز پر اللہ نظر کون ہے دیوز ایسے یہ ٹک ٹاک بنانے والے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نہ رکنے والے اپنے ماں بہن بیٹیوں کو بے پردگی کروانے والے دیوز ہوتے ہیں آج کے بعد ٹک ٹاک کیا ہے بتے کیا بلنا لوگوں کے گھروں کی پول ہے یہ یہ تمہارے لوگوں کے گھرانا کیسا ہے اندر کا سب باہر لاکہ بتا رہا ہے ٹک ٹاک کیا کہا سوال اللہ کے نبی سے صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایک شخص جہاد کرنا چاہتا ہے کس کے لئے جہاد کرنا چاہتا ہے اللہ کے لئے جہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں نامبر بھی ہو جائے لوگوں میں فیمس بھی ہو جائے اے اللہ کے نبی بتائیے اس شخص کو آجر میں کیا ملے گا تین دفعہ وہ شخص اپنے سوال کو دہوراتا ہے اے اللہ کے نبی ایسے شخص کو آجر میں کیا ملے گا آجر میں کیا ملے گا آجر میں کیا ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تین دفعہ دہرہ کا جواب دیتے ہیں ایسے شخص کو عجر میں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اللہ کی مرضی چھوڑیں گے یہ دنیا والوں کی مرضی کے مطابق جہاد جیسے افضل عمل بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوں گا آپ کی میری یہ چھوٹی موٹی کوئے ٹھونکوں جیسی نمازیں تو بہت دور کی بات ہے نماز سے بڑی اچھی بات جاتا ہی ایک کارٹون فیس بک پر پھر رہا ہے ایک کارٹون ہے فیس بک پر بنا ہوا ہے ایک شخص نماز پڑھنا ہے نماز کا کارٹون ہے لیکن سر غیب ہے اس کا وہ سر کسی اور طرف ہے کس طرف کسی کا سر ہے دکان کی طرف بزنس تجارت کسی کا گھر ٹی وی انٹرنیک فیس بک پر مجھگول ہے کوئی پڑائی میں مجھگول ہے کھڑا تو دھر یہاں ہے لیکن سر کا یہاں آہ دیکھ یہ سب کی نمازوں کا یہی معاملہ ہے انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے بس ذہن کے اندر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر ساری چیزوں میں کپہ ذہن امام صاحب ایک رکعت کم پڑھائے پورے مسلی کنفیوس ذہن میں تو نہ ادھر کیا پڑھائے کیے چار پڑھائے کی کتے پڑھائے ہوتے جتے بھی اب دماغ ادھر نہیں ہے اپنا کتے بڑھائے ہوتے پڑھ لینا ہے چل جانا ہے قتم سلام پھر تو مالکہ اچھا نماز بھی ہو گیا ہو گئی نماز قتم السلام علیکم ورحمت اللہ حجب معاملہ ہے وہیں ہمارا کس کی رضا کے لئے ہم کر رہے ہیں سب کام کب اللہ کی مرضی ہمارے زندگیوں میں شامل ہوگی کب کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص اللہ کے لئے جیہت کرنا چاہتا ہے ساتھ میں فیمز بھی ہونا چاہتا ہے عجر میں کیا ملے گا کچھ نہیں ملنے کچھ نہیں ملنا یاد رکھیں اسی طریقے سے مستدر حاکم کی حدیث جس کے رابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ میں عمل کے ایک ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں عمل کے ایک ایسے لیور پر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اللہ اکبر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو درجے پر پہنچا دے آمین سوال کیا تھا کتنا اچھا سوال دیکھئے اچھا یہ جو سوالات ہیں یہ سوالات میرے جیسے آپ کے عام لوگوں کے سوالات نہیں ہوتے ہیں یہ صحابہ کے سوالات ہیں اور جوابات اللہ کے نبی کے اور اللہ کے جوابات ہیں یاد رکھئے آپ کے میرے سوالات نہیں ہیں یہ دنیا کے پوری قوموں کے اندر جو سب سے اچھی قوم ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ سارے انسانوں کے دلوں میں جو سب سے اچھے دل تھے ان کو نبی بنائے گئے انبیاء میں سے اور ان کے بعد جن کے دل سب سے اچھے تھے ان کو اللہ کے نبی کے صحابہ میں شامل کیا گیا اللہ کے نبی نے کہا تم غد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر لو کتنا بڑے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر لو میرے صحابہ ایک مٹھی اناج خیرات کرے تب بھی صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے ان کے سوالات ایک صحابی آ کر کیا سوال کرنے لگے اللہ کے نبی عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں ایسے مقام پر جانا چاہتا ہوں عمل کرتے کرتے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو لیول ہے میرا جو درجہ ہے وہ لوگوں کو بھی پتا چل جائے اللہ اکبر وہ شخص بیٹھ کے سوال پر سوال دہرہ رہا ہے یہ سوال کو اللہ کے نبی خامج بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی سوال صحابی کا آنسر جواب اللہ سبحانہ وتعالی کا سورہ قہف کے آخری آیت نازل ہوئی فَمَنْ كَانَ يَوْجُلِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع چاہے وہ جو جانتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے اللہ اکبر اللہ کے مرضی ہونا چاہیے چاہے تم کتنا بڑا عمل کر لو کسی اور کی مرضی فَمَنْ كَانَ يَوْجُلِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اس کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک لگ یہ صحابہ کے سوال آپ کی میری مرضی ہر معاملے میں دیکھئے آپ کسی معاملے میں اٹھا لیجئے ہر آدمی کسی نہ کسی اور کی مرضی چاہتا ہے سوائے رب کی مرضی کے سوائے رب کی مرضی کے یہ چیز ہمارے اندر آنے چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدد بن عوص رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا دعیہ حدیث جو مسند احمد میں ہے مسند احمد کی یہ حدیث ہے کیا کہا من صلی رائعی فقد اشراکہ شرک کے پیشے ہیں نا ہمینے توحید یہ کہتے ہیں کہ بھائی شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک سے رکنے والی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کہا تھا کہ مجھے تم پر یعنی پوری امت پر ان کے بات سے مجھے تم پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ قوف ہے کس پر؟ ریا چھوٹے شرک پر دکھاوے کے شرک پر سب سے زیادہ اچھا دجال کا فتنہ کیا ہے جانتے ہیں دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا تھوڑا سا اندازہ آپ یہ کر لیجئے جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پر یقین کرتا ہے نہیں کرتا ہے ابھی بارش ہو رہی ہے نا اگر میں کہوں کہ باہر بارش نہیں ہو رہی ہے مانیں گے آپ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے آپ ایسا کہہ لیجئے کہ فلانا چار منار کا علاقہ ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی آنکھوں کو نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے باہر نہیں ہو رہی ہے کیوں ہو سکتا لیکن میں کہوں بورا ہے کہ یہاں بارش نہیں ہو رہی آپ بولیں گے کہ یہ ہم آنکھوں سے کریں اس کا انکار نہیں کریں گے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان مکمل بھروسہ کرتا ہے اس پر اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے سے پتا چلتا ہے دجال جب آئے گا تو ایسی ایسی چیزیں ساتھ لائے گا ایسی طاقت اللہ اس کو عطا کرے جہاں کھڑے گا وہاں پر جہاں چاہے گا بارش برسائے گا انسان دیکھے گا کہ دجال حکم کرنا ہے بارش برس رہی ہے پرانے مردوں کو زندہ کر کے لائے گا لوگوں کے سامنے دیکھو تمہارے آبو ازداد کو زندہ کر سکتا ہوں اللہ اکبر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یقین کرنا پڑے گا عام طور پر اللہ اسے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ہمارا نماز کا معاملہ بڑا عجب ہے کب سیکھیں گے آخر نماز دعا ہے عبادت ہے دعا ہے اس کے اندر ہم سجدے میں سبحانہ رب العالیٰ پڑھتے ہیں کتنا دفعہ تین دفعہ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں کچھ میں نہیں کہے کہ سبحانہ رب العالیٰ فرض پڑھ لیے بات کافی ہے تھا اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ تم سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو اور دعائیں کر سکتے ہیں ہر بھی زبان میں ربنا ہاتینا فی الدنیا حسنا اللہم اینی حسن بکا مینے نار بہت ساری دعائیں بھائی سجدے کی حالت میں ہم دعائیں کر سکتے ہیں اتیاد پڑھتے ہیں بچ پر امیسی کہتے ہیں اتیاد اللہ اللہم اینی ظلمت نفسی اللہم اینی ظلمت نفسی کے بعد کیا کرتے بھائی سلام پر دیتے ختم اللہ کے نبی کے اور دعائیں بھی اس کے بعد پڑھنے کی اور آپ کی دعائیں عربی میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نماز اتنی جلدی جلدی پڑھنے والی ہو گئے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی ہر نماز میں دعا کرتے تھے اللہم اینی آوز بکا من عذاب جہنم ومن فتنة المحیہ والمماج ومن فتنة المسیح دجال دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے کیوں آپ کو تو دکری چیز انسان یقین کر لے گا ذریع دیر میں اللہ کے نبی کے دیر سے پتا چلتا ہے دجال اپنے ایک ہاتھ میں جہنم اور ایک ہاتھ میں جنت لکے آئے گا جو اس کی بات کو مانے گا وہ اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو اس کی بات کا انکار کرے گا وہ اس کی جہنم میں ڈالے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں جو دجال کی جہنم میں گیا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا اور جو اس کی جنت میں گیا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا اتنا خطرناک فتنہ لیکن اللہ کے نبی کیا بولے اس سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے شرک ازغر چھوٹے شرک دکھاوے کے عامل جت میں خوف ہے اللہ اکبر اور آج ہم بہت غافل ہیں بھئی صحابہ پوچھے اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا بھئی یہ ریاہ کیا ہوتی ذرا بتائیے اللہ کے نبی نے مثال دے کر بتائی کیا مثال تھی معلوم ہے انسان نماز پڑھلا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان اکیلا نماز پڑھلا ہے نماز کی علت میں کوئی دیکھنے والا نہیں جلدی جلدی پڑھلا ہے سجد رکو قیام جلدی جلدی ہو رہا ہے اچانک اسے بھنک لگتی ہے کہ پیچھے سے کوئی آیا ہے جیسے کسی آنے کی بھنک لگتی ہے اب جہاں پر سبحانہ ربی رہا سبحانہ ربی رہا پڑھلا تھا اب جم جم کر پڑھلا ہے سبحان ربی العلا اب جم جم کر رکو کر رہا ہے جم جم کر سجدے کر رہا ہے اتمنان سے اٹھ رہا ہے بیٹھ اللہ کے نبی کہا یہ شرک ہے اب وہ نماز اللہ کے لئے نہیں رہی ہے کس کے لئے رہی؟ جس کی بھنک لگی ہے پیچھے سے آنے والے اس کے لئے تمہاری نماز ہو گئی ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے کہا کہا جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا کس کے لئے کرنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے لئے کرنا ہے سارے کام سارے کام اللہ کی مرضی کے لئے اسی طریقے سے آپ دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے سارے عامال اللہ کے لئے کیا کرتے تھے؟ سارے عامال ابن وکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے زیادہ کر بوڑھوں کی خدمت کرنا اور ایسی خدمت کہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا سالوں سالوں تک سالوں سالوں تک کہ ایک وقت کا خلیفہ ہے لیکن راتوں میں جا کر بوڑھوں کی غلطت ساپ کر کے آتا ہے ان کے گھروں میں جا کر کھانا بنا کر انہیں کھلا کر آتا ہے ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے لئے جو عمل کیا جاتا ہے وہ لوگوں میں بتایا نہیں جاتا اب آپ دیکھئے ہمارے شادی ہو گئی بیعہ ہو گئی میں فیل بیٹھی چال لوگ بیٹھ کے بعد کرتے رہتے ہیں السلام علیکم معلوم میں ہی پرسوں ایسا ہو گیا تو ایسا ہوا اپنی بڑھائی کے قصہ بھی ایک قصہ سنا دیتے ہیں اب انہوں جو شروع کرنا تھا چلو انہوں بھی اب آپ کو معلوم آپ کو معلوم آپ کو معلوم پورے نیکی آزائے سب کے سامنے بھئی غلط بڑھ رہا ہوں کیا حقیقت بات ہے ہماری محفلیں یہ ہی چھے اچھ ہماری محفلیں ایسی ہے اللہ اللہ ماشاءاللہ بھئی کوئی اچھی محفل بھی ہوگی لیکن اکثریت ہماری ایسی ہو گئی ہے آج انسان چاہتا ہے کہ اس کی بڑھائی ہو انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو اس کا نیک جو پن ہے لوگوں کے سامنے آ جائے انسان چاہتا ہے لیکن وہ اس کی نیکیوں کو برباد کرتے گا صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے آئیے ایک اور حدیث سنا کر اپنے تقریر کے آخری حصے کی طرف آوں گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے اس کے راوی اصل میں حضرت شفیر رحمہ اللہ ہے شفیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مجزید نبوی میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھ کر درس دے رہا ہے میں نے پوچھا کون کہا یہ اللہ کے نبی کے جنیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں ان کے قریب ہو گیا اتنا قریب کہ بلکل سامنے ہو کر بیٹھا اور مجزید میں سے سب لوگ چلے گئے میں اور حضرت ابو حریرہ باقی اور کوئی نہیں میں نے کہا شیخ اے حبو حریرہ رضی اللہ عنہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک حدیث سنائیے دیکھیں حضرت شفیر رحمہ اللہ جو اتابعی ہے ان کا عمل ہمارے لئے کیا درست ہے کہ کوئی علم والے بڑے عالم سے ملو تو ان سے علم لو سیلفی نہ لو اب آپ دیکھیں اپنے پاس کوئی بڑے عالم آگے کیا کرتے ہیں اپنے نوجوان آپ پورے لوگوں پچھے پچھے بھگتے ہیں ذرہا بازوک تھر کے ایک فوٹو لے لیں گے مقرر کے بازوک تھر کے ایک فوٹو لے لیں گے نہیں کیا درست ہے علم والوں سے ملو تو کیا لو علم لو سیلفی نہ لو یہ درست لینا ہم ان سے وہ شفیر رحمہ اللہ حضرت ابو نوڑا سے کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی کی ایک حدیث سنائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں حدیث سناؤں گا اللہ کا نبی نے مجھے یہی مسجد میں وہ حدیث سنائی تھی یہی مسجد میں میں تھا اللہ کے نبی تھی اور کوئی نہیں تھے بے ہوش ہو گئے چیخ مارک چار دفعہ بے ہوش ہوئے کتے دفعہ چار دفعہ باپ میں ہوش آیا کہنے لگے ہے میرے ساتھی میں سنوں گا تمہیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ ایک قرآن کے خاری کو دین کے عالم کو لایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا نعمت پوچھی جائے گی علم دیا تھا کیا کر کے آیا اللہ سوال کریں گے کہے گا میں قاری قرآن تھا عالم دین تھا تیری قرآن کو تیری باتوں تک لیموں تک پہنچا کیا تیری باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اور فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے تو تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے علم کے چرچے ہوئی تو تو یہ چاہتا تھا کہ تیری تعریفیں ہو جا دنیا کے اندر تیری تعریف ہو گئی آج تیرا کوئی حصہ نہیں اللہ اکبر پھر ایک شہید کو لایا جائے گا جان دی تھی کیا کر کے آیا کہے گا کہ میں آپ کے لئے شہید ہو کے آیا قتل ہو کے آیا آپ کے لئے جان کی قربانی دی فرشتے کہیں گے اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے تو تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے بعد لوگ تیری تعریفیں کریں جا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی آج کے دن تیرا کوئی حصہ نہیں پھر ایک سخی کو لایا جائے گا مالدار آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے مال دیا تھا کیا کر کے آیا کہے گا اللہ کی راہ میں مال کرتا ہے فرشتے اللہ کہیں گے جھوٹا ہے تو تو یہ چاہتا تھا کہ تیری تعریف ہو کہ کیا سخی بندہ ہے وہاں کیا خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میری رانوں پر اسے مارا اور کہا ابو حریرہ قیامت کے دن یہ تین وہ اکھوں گے جن سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا اللہ اگر آپ یہ حدیث پر غور کریں گے تو آپ کو بہت بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو تین عمل ذکر ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اسلام کے اندر جانتے ہیں عالم اور قرآن کے حافظ قرآن کا درجہ کیا ہے قاری قرآن کا بہت بڑا درجہ ہے قاری قرآن کا اسلام کے اندر ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قیامت میں قاری قرآن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے درجہ قرآن کے جنت کے درجہ ہے نا ایک درجہ دو درجہ اوپر اوپر جاتے جائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں قاری قرآن سے کہا جائے گا ہر آیت پڑھتا جا ایک ایک درجہ چرتا جا جتنی قرآن یاد ہے پہ جہاں رکھے گا وہاں سے درجہ اللہ اکبر یہ قاری قرآن لیکن اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تو سب الٹا ہوگا اس کا شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے بھائی انسان کو اپنی جان سے کوئی چیز پیاری ہوتی ہے دنیا کے اندر اپنی جان کی خرمانی دینا شہادت ہے بھائی وہ شہید اللہ کی مرضی کے لئے شہادت ہوگی تو فائدہ اتنا بڑا عمل ہی یاد رکھ رہا ہے لیکن اگر اللہ کی مرضی اس میں شما نہیں ہوگا سب الٹا ہوگا مال خیرات کرنا مال خرج کرنا یہ بھی بہت بڑا نیک ہے ملے یاد رکھنا مال خرج کرنے کی وجہ تھی حضرت عثمان بن افعال کو جنت کی بشارت دی گئی جانتے ہیں نا مالداروں کے بہت بڑے فضیلت ہو اسلام کے اندر لیکن یہ بنا عمل اگر اللہ کی مرضی کے لئے نہیں ہوگا تو سب الٹا ہوگا اسی لئے ہم نے آج کیا عنوان رکھا تھا ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور چاہیے بھی کہ ہم اللہ کو راضی کریں آج کے سیشن کے آخری حدیث حضرت سعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ نے ربیت کرتے ہیں مسلم عدی احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا سب جمع ہو جائیں گے نا قیامت کے دن تو سب جمگٹھے کے اندر پکارنے والا فرشتہ پکارے گا آواز لگائے گا کہ اے شخص اے لوگوں سنو آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا لیکن جن کے لئے تم نے عمل کیا ہے بدلہ بھی ان سے مانگو آج جاؤ تم نے دنیا والوں کے لئے عمل کیا تم نمازی بنے تھے ابو کو دکھانے کے لئے عجر بھی ابو سے مانگو جاؤ آج تم نیک بن رہے تھے دنیا والوں کے لئے جاؤ یہ نیکیاں بھی تم دنیا والوں سے مانگو تمہارے جو جو عمل تم نے اگر تم نے عمل اللہ کی رضا کے لئے کیے اللہ کی مرضی کے لئے کیا تو عجر اللہ دے گا تمہیں آج کیا پکارے گا فرشتہ جن کے لئے تم نے عمل کیے ہیں عجر بھی ان سے دے لو اللہ اکبر تھوڑا سا نیتوں میں صدار لانے کی ضرورت ہے نیت بہت احتیاط کرتے تھے یاد رکھنا نیت کے اندر بہت احتیاط کرتے تھے ایسی احتیاط اللہ کے لئے کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ لے لئے ہیں جہاد کا معاملہ ہے اچانک ایک کافر تلوار کے ذکر میں آیا ایسا مار نہیں والے ہیں کہ کھکار کر مو پر تھوک دیا حضرت علی کے حضرت علی چھوڑ دیا اور واپس لوگوں نے کہا رہے بھائی دشمن مار دالتے دشمن تلوار کے نیچے آیا روم ڈالتے ختم ہو جاتا قصہ تمام ہوتا حضرت علی نے کہا کہ اسے مار نہیں والا تھا جیسے انہیں اس نے مجھے میرے مو پر تھکا اچانک میرے دل میں غیرت آئی اور میں سوچا کہ کیا تھوکنے کے بدلے کے لئے مار رہا ہوں نہیں میں تو اللہ کے لئے مارنے کے لئے آئے ہوں لہذا چھوڑ دیا اللہ صحابہ اتنی حدیات کیا کرتے سے ہمارے سارے عملوں کے اندر یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا کو اگر ہم شامل لکھیں گے اللہ دنیا میں بھی سرخ رو کرے گا سواب بھی عطا کرے گا قیامت کے دن میں انشاءاللہ اس کا بھرپور جرد رہا کرے گا انشاءاللہ آج کا انوان یہی سیشن کے آج کا سیشن ہمارا اسی لئے تھا کہ تھوڑا سا ہماری زندگی جو ہے نا بہت رانگ سائٹ پہ جا رہی ہے تھوڑا سا اللہ کی مرضی کی طرف لائیں گے انشاءاللہ لائیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے لئے عمل کرنے والا بنا دے اللہ کی مرضی حاصل کرنے والا بنا دے اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و باتوبو الیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہر ایک شے میں جھلکو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے